آج کل کی زندگی سے بور ہو چکے ہونا چلو تھوڑ ٹائم پیچھے چلتے ہیں یہ بات ہے سیونٹین ہنڈریڈز کی جیورج لکنز ایک ایسا آدمی جس کے اندر ساٹھ ڈیماؤز تھے ہیں جنہوں نے جیورج کی زندگی پہرواد کر دی تھی یہ کیس پوری ہسٹری کا سب سے بھینکر کیس تھا دہ سٹوری آف دہ ایکسوسیزم آف جارج لکنز جس کو یاتون ڈیماؤز بھی کہا جاتا ہے یہ بات ہے سیونٹین ہنڈریڈز کی ٹائم کی جارج لکنز انگلینڈ کی یاتون ویلیج میں رہنے والا ایک نورمل آدمی تھا تیرہ سال کی عمر میں ہی اس کے ساتھ بہت عجیب عجیب سی چیزیں ہونے لگ گئی تھی جیسے کی وہ گھر کے سامان ادھر ادھر فیکنے لگ جاتا تھا اور عجیب عجیب سی حرکتے کرنے لگ جاتا تھا اور ایسی لینگویج بولنے لگ گیا تھا جو اسے کبھی آتی بھی نہیں تھی دھیرے دھیرے اس کی کنڈیشن ہور بگڑنے لگی اس کی فیملی والوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈیماؤز کی پوری فوج کے کنٹرول میں ہے جارج کے پوزیشن کی بات دھیرے دھیرے آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلنے لگی ویلیج کے ہی ایک پریسٹ جس کا نام تھا جوسف اسٹر بک اس نے جارج کا ایکسوسیزم کرانے کا سوچا ایکسوسیزم مطلب جھاڑ فوق جس سے وہ جارج کو ان سب چیزوں سے نکال سکے یہ فرسٹ ایکسوسیزم تھا جو کی پورے پبلک کے سامنے کرایا گیا تھا ایکسوسیزم کی ٹائم جارج اپنی باڈی کو بہتی انیچرل ویز میں گھمارا تھا جیسے کہ اپنے سر اور باڈی کو اپوزیٹ سائیڈ گھمانا جو بھی لوگ یہ پورا ایکسوسیزم دیکھ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وہاں کا سارا سامان اڑ رہا تھا اور وہاں سے بہت کریپی ساؤنڈز آ رہی تھی آپ لوگ امیجن کری سکتے ہو میں کیسی ساؤنڈز کی بات کر رہا ہوں اور کیسے محول تھا وہاں کا ساتھ لوگ جو جارج کا ایکسوسیزم کر رہے تھے وہ صرف جارج کا ایکسوسیزم ہی نہیں بلکہ ان ساتھ ڈیویل سے بھی لڑ رہے تھے یہ اب تک کی پوری ہسٹری کا سب سے ہارڈ ایکسوسیزم تھا جو کی بہت مہینوں تک چلا تھا بہت ٹائم اور کوشش کے بعد فائنلی جارج یہ سب سے آزاد ہو گیا اور ایک نارمال لائف جینے لگا جارج کے پوزیشن کی بعد بعد میں نیوز میں بھی فیل گئی اور اس کے اوپر پھر بک بھی بنائی گئی ویسے جارج کی دات تو دینے پڑے گی کیسے وہ ساتھ ڈیمون سے لڑکر فائنلی ایک نارمال لائف جی پایا موسیقی موسیقی